امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے سب چیزیں ٹھیک تھاک چل رہی ہوں گی خوشگوار شبہ کا آغاز ہو چکا ہے ناظرین اور حاضرین ٹھیک ہوں گے اپنے گھر کے معاملات میں آپ لوگ جڑ چکی ہوں گے لگ چکی ہوں گے ناشتہ وغیرہ کر لیا ہوگا میں بھی ٹھیک تھاک ہوں خیر و آفیت سے ہوں تو ناظرین ہم آج سب سے پہلے یہ بات کریں گے کہ انسان کی خوبصورتی دو طرح کی ہوتی ہے ایک انسان شکل سے خوبصورت ہوتا ہے ایک انسان اکل سے خوبصورت ہوتا ہے ایک انسان ذمہ داری سے خوبصورت ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شکل سے زیادہ انسان اگر ذمہ داری اور اکل سے خوبصورت ہو تو وہی صحیح معنیوں میں خوبصورت شخص ہے تو اس پر بڑی خوبصورت کوٹیشن ہے چارلز ڈکسن کی ذمہ داری کے حوالے سے کہ ذمہ دار آدمی خوبصورت آدمی سے بہتر ہے تو ظاہری سی بات ہے جس کو ذمہ داری کا احساس ہوگا اپنی کہ میں نے یہ ریسوانسبلیٹیز ہیں میری یہ ٹاسک ہیں میرا یہ پارٹنر ہے میری یہ فیملی ہے یہ گھر بار ہے یہ کام ہے تو وہ شخص دوسروں کی نظروں میں زیادہ بلند مقام حاصل کرے گا خوبصورتی کبھی نہ کبھی ڈھل جاتی ہے خوبصورتی چند دیر کے لیے آپ کو اٹریکشن دیتی ہے ساری زندگی آپ خوبصورتی کے ساتھ نہیں گزار سکتے تو خوبصورتی سے ہٹ کے اور بھی بہت ساری کالٹیز ہونی چاہیے آپ کے اندر جس سے آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ آپ سے خوش اور مطمئن رہیں ویسے کوشش ہی کرنی چاہیے کہ ہم سب کے ساتھ اچھا کریں سب کے ساتھ بھلا کریں باقی معاملات چھوڑ دینے چاہیے اپنی طرف سے مکمل کوشش کرنی چاہیے تو اسی کے ساتھ ہم اپنے پہلے سیگمنٹ میں چلتے ہیں جو کہ یہ ہے آج کے خبرات تو ناظرین ہماری پہلی خبر یہ ہے موسم کے حوالے سے ہم ڈیلی بیسز پر اپنے پلائٹ فارم پر خبر شیئر کرتے ہیں کہ موسم جو ہے وہ ستم ڈھارا ہے موسم گرم ہے جو ہمارے سورج مامو ہے سورج جناب ہیں وہ فل اپنی جوبن پہ ہیں تو اس کے ساتھ میں بتاتا چلوں کہ سورج کا پارہ ہائی سورج کا پارہ فل ہائی ہے ہیٹ سٹروک بڑھ گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور کا جو ائر کالٹی انڈکس ہے وہ ایک سو ستا سٹ رہا ہے آج کے دن اور آج بھی موسمیات کی طرف سے شدید گرمی کی پیشن گوئی ہے اور بارش کا کوئی امکان نہیں ہے اور اس طرح ائر کالٹی انڈکس ہمارا ایک سو ستا سٹ رہا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے آج تو آپ لوگوں نے اس کو کم کرنا ہے یہ بھی انہیلڈی ہے اور اس کو کم کرنے کے لیے آپ نے فصلوں کی باقیات کو آگ نہیں لگانا ہم اپنے پلیٹ فارم سے ڈیلی بیسیس پہ یہ خبر آپ تک پہنچ جاتے ہیں اور گرمی کی شدہ جس طرح بڑھ رہی ہے گھر سے بار نکلیں تو سر پہ گیلہ کپڑا ڈال کے نکلیں ہلمٹ پین کے نکلیں تاکہ آپ سن سٹوک جیسے یہ سن سٹوک جب بڑھ جاتا ہے تو جو ماہرین ہیں ٹپ کے ماہرین ہیں میڈیکل ڈاکٹرز ہیں موگرد انسان کی موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے تو آپ نے احتیاط کرنی ہے غیر ضروری سفر نہیں کرنا ہے اور اپنے محول کو صاف رکھنا ہے فصلوں کی واقعات کو آگ نہیں لگانی اور اس کے ساتھ سے ایسی کوئی چیز نہیں کرنی غیر ضروری جس سے غیر ضروری دھوئے کا اخراج ہو چلتے ہیں اپنی اگلی خبر میں اگلی خبر یہ ہے کہ صوبہ بھر میں مزید 29 سمارٹ تھانے بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے جی صوبہ بھر میں مزید 29 سمارٹ تھانے بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے لاہور میں ایک سمارٹ تھانہ بنے گا آئی جی پنجاب نے سمری وزیری جو ہمارے سی ایم ہاؤس ہے وزیریالہ ہاؤس اس تک پہنچا دی ہے اور اس کے ساتھ میں بتا دوں کہ ایک تھانہ لاہور میں بنے گا جس کی لاغت 56 کروڑ تک آئے گی اور اس کے ساتھ ست باقی 28 جو ہیں ازلا میں تھانے سمارٹ بنائے جائیں گے لاہور میں جو تھانہ بنے گا وہ ایک کنال پر مشتمل ہوگا جس کی دو منزلی ہوں گی اور باقی جو مختلف ازلا میں تھانے بنائے جائیں گے وہ دو کنال جگہ پہ بنیں گے اور جدید سہولیات اس کے اندر میسر ہوں گی چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی طرف ہمارے پاس اگلی خبر یہ ہے کہ بنجاب سیف سیری تھوریڈی کی 24 گھنڈ کی کارکردگی ریپورٹ جو ہم اپنے پلاتفارم سے ڈیلی بیسز پر شیئر کرتے ہیں کہ امیجنسی ہرپ لائن 15 پر 6889 کالز محصول ہوئیں بہت زیادہ کالز ہیں فیک کالز بہت زیادہ ہیں فیک کالز مت کیا کریں اپنے پلاتفارم سے ڈیلی بیسز پر یہی آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں فیک کالز مت کیا کریں کسی کی حق تلفی ہوتی ہے تو اس سے اشتناب کریں اور 5080 کالز پر شہریوں کو مختلف کیسز میں پولیس کی مدد فرام کی گئی پھر سیف سیری کیمرو سے 1114 مشکوک سرگرمیوں کی نشان دہی کی گئی پنجاب پولیس ومن سیفٹی آب کے ذریعے 11 خواتین کو مدد فرام کی گئی اس کے ساتھ ساتھ ہم بتا دے چلیں کہ سیف سریلیکٹرونک ڈیٹا نیلیس سینٹر نے 20 کیسز میں پولیس کو شواہیت فرام کر دی ہیں ہمارا ای ڈیک سینٹر ہے وہ پنجاب پولیس کے تعاون سے جرائیم کی روک تھام میں کوشاں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہر ممکن یہ کوشش کرتا ہے کہ ہمارے توسط سے ہمارے ادارے کے توسط سے پولیس کا لوگوں کا فائدہ ہو سکے تو شواہیت 20 فرام کیے گئے ہیں اور شہری جرائیم کی خفیت لا دینے کے لیے کرائیم سٹاپرز نمبر پر کال کر سکتے ہیں یہ سروز ہم آپ کو ڈیلی بتاتے ہیں کہ کیا ہے کہ آپ اپنی انفرمیشن اگر آپ ڈیکلیئر کرنا چاہیں کسی بھی جرائیم کے حوالے سے سپسیفک جرائیم ہے کسی بھی جرائیم نہیں کسی بھی جرائیم کے لیے آپ نے ایمیجنسی کے لیے تو ونفائی بھی ڈیل کرنا ہے لیکن یہ سپسیفک جرائیم ہے میں آپ کو بتاتا چلوں بچھلی چوری پانی چوری گیس چوری منچی آز پروشی سیکشوال افینسز اس کے بعد جوہ پتنگ بازی اس طرح کے کرائیمز آپ اس نمبر پر بتا سکتے ہیں میں نمبر آپ کو بتاتا چلوں 03372332489 03372332489 نمبر ہے آپ کی ایدنٹیٹی آپ کی شناح ڈسکلوز نہیں کی جائے گی اور اس کے ساتھ سیف سیٹی کی ویب سائٹ پر آپ تصویری یا ویڈیو شواہر بھی دے سکتے ہیں خفیہ معلومات دی جا سکتے ہیں اور میں آپ کو اپنی ویب سائٹ سیف سیٹی کی ویب سائٹ بھی بتاتا چلوں ویب سائٹ ہماری ہے www.psca.gop.p پر کرائیم سٹاپرز کے پورٹل بجا کر آپ ویڈیو ایویڈنس اور اس کے ساتھ پکچرز بھی دے سکتے ہیں اور آپ کی ایدنٹیٹی ڈسکلوز نہیں ہوگی بڑھتے ہیں اپنی اگلی خبر کی طرف یہ پاکستان کا دوسرا موصلیاتی سیارہ پاک سیٹ ایم ایم ون خلا میں روانہ یہ موصلیاتی نظام ای کامرز اور ای گوورنرز میں اہم کردار ادا کرے گا یہ مبارک ہو جی ہماری پاکستان کی طرف سے ایک نئی کاوش ہے نئی کوشش ہے بہتر سے بہتر ثابت ہو چلتے ہیں اپنی اگلی خبر میں غزہ کے حوالے سے ڈیلی بیسس پہ ہم اپنی خبر شیئر کرتے ہیں کہ غزہ میں جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے وہ رک جانی چاہیے اس حوالے سے خبر ہے جی کہ صحیحونی بمباری مزید سینتیس فلسطینی شہید برازیل نے برازیل نے اپنا سفیر واپس بلوا لیا اسرائیلی فوج نے رفا میں ایمبولنس پر بم گرا کر ریسکیو کاروائیوں میں شریک دو فراز کو شہید کر دیا اسرائیل فوج کا مصر کے ساتھ غزہ بارڈر کی پوری پٹی پر کنٹرول کا دعویٰ تو یہ جو نظام چل رہا ہے یہ ظلم کا نظام یہ بربریت کے نظام اس نظام پر رک جانا چاہیے ہم ڈیلی بیسس پر پلات فارم سے یہ اپیل کرتے ہیں امن کے داروں سے اپیل کرتے ہیں کہ کچھ کریں بہت یہ ظلم ہو گیا بہت یہ ستم ہو گیا آپ بھی ظلم ستم کو رک جانا چاہیے تو یہ تھا ہمارا پہلا سیگمنٹ ملتے ہیں آپ سے اپنے نیکس سیگمنٹ میں تب تک کے لیے take a break Welcome back Good morning जेव स्टीम ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں traffic کی پاسداری traffic laws کی پاسداری implementation بہت ضروری ہے ہاتھ ساتھ سے بچنے کے لیے ہاتھ ساتھ کی روک تھام کے لیے اور اس کے اندر ہماری جو عوام ہے ان سے ہمارا جو ہم تامون کی ان سے request کرتے ہیں کہ یہ traffic کے جو rules regulations ہیں traffic کی جو پاسداری ہے اس پر عمل کریں اس پر implement کریں یہ آپ لوگوں کے لیے بنائے گئے ہیں ہاتھ ساتھ سے بچنے کے لیے بنائے گئے ہیں تو آج ہم اپنے سیگمنٹ کے اندر traffic کے حوالے سے بات کریں گے ایک چند violations کے حوالے سے بات کریں گے ان پر جرمانوں کے حوالے سے بات کریں گے اور کس طرح سے آپ ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت دے سکتے ہیں نظم و ضبط کو برقرار رکھتے ہوئے اس حوالے سے بات کریں گے تو اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں یہ ڈی ایس پی coordination سیف سٹی ہیں آغان ناصر صاحب شو میں سر کو welcome کہتے ہیں اسلام علیکم سر والیکم السلام سر یہ traffic violations کے بارے میں سر گائیڈ کریں گے کن کن طرح کی violations ہوتی ہیں اور lane line violation یہ آج کل ایک emerging violation ہے سر اس کے بارے میں ناظرین کو بتائیں پہلے تو میں شارک آپ کی گفتوکو کے آگاز میں آپ نے بات کی کہ ظاہری خوبصورتی ختم ہو سکتی ہے لیکن جو ذمہ دار شخص ہوتا ہے اس کی خوبصورتی دائمی خوبصورتی ہوتی اسی طرح معاشروں میں یا ملکوں میں جو خوبصورتی ہوتی ہے اس کی traffic سے نظر آتی ہے جب آپ کسی ملک میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں کی traffic کس طرح کی ہے وہ ایک face of the civil society ہوتا ہے آپ کے مشاہدے میں یہ بات آئی ہوگی کہ جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ چیزیں ترتیب میں ہیں وہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہ قوم نہ صرف ذمہ دار ہے بلکہ law abide بھی ہے تو بڑی تکلیف کے ساتھ میں آج چند ایسی خرابیوں کا تذکرہ کروں گا جو ہماری سڑکوں پر ہماری ایک impression کو بہت زیادہ سپائل کر رہی ہے دنیا میں قوانین منائی جاتے ہیں انسانی حفاظت کے لیے اور traffic قوانین کا مقصد کسی کو خوف حراس یا جرمان کرنا نہیں ہوتا traffic کا بنیادی مقصد ہوتا ہے انسانی جانوں کی حفاظت کرنا اور محذب معاشروں میں سب سے قیمتی چیز ہے انسانی جان اسی حوالے سے ہم اکثر عوام کو مختلف باتوں سے آگاہ کرتے ہیں مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی حفاظت کو خود یقینی بنائیں کوئی ایک ادارہ یا کوئی قانون بنا لینے سے معاشرہ نامحذب ہو سکتا ہے اور نہ ہی وہ محفوظ ہو سکتا ہے تا وقتے کہ اس معاشرے میں رہنے والے لوگ خود اس کو محذب اور خود اس کو لا آبائد نہ بنائیں تو میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے آج سڑک پر نظر آنے والی چند غیر ذمہداریوں کی بات کروں گا اگرچہ یہ بات تلخ ہے لیکن بہت ضروری ہے کیونکہ اس کا تعلق فیس آف دی سوسائیٹی سے ہے اس کا تعلق سیفٹی آف سیٹیزن سے ہے تو شہریوں کو یہ چاہیے کہ جو میسیجز ہم اس فورم کے حوالے سے ان کو پچھاتے ہیں خدارہ ان کو خود بھی تسلیم کریں اور اپنی آنے والی نسل تک بھی بچائیں اور خاص طور پہ نوجوانوں کو اس سے آگاہ کریں کہ وہ ہمارا مستقبل ہے ان وائلیشنز کو یا ان کمیوں کو تائیوں کو میں آج تین محلوں میں تقسیم کروں گا سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کون سی وائلیشن ایسی ہے جو عام طور پر چھوٹی سمجھی جاتی ہے لیکن ایک انتہائی بڑے حادثے کا باعث بنتی ہے اور وہ ہے لائن اور لین کی خلاف وردی کرنا ہم نے بہت دفعہ اپنے پروگرام میں عوام کو اگاہ کیا اور یہ بتایا کہ لائن اور لین کیوں ضروری ہے لیکن آپ نے روز مرہ اگر آپ کسی بھی ٹریفک والے پاش ایریا میں بھی کھڑے ہو جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بہت سارے پڑے لکھے لوگ اور بہت سارے لا آبائیڈ لوگ بھی لائن اور لین کو وائلیٹ کر رہے ہیں اور یہ خاص طور پر اس وقت ہوتا ہے جب ایک برانچ روڈ سے مین روڈ پر لوگ چڑھتے ہیں یا اس وقت ہوتا ہے جب ییلو لائٹ پر لوگ اپنی لائن کی وائلیشن کرتے ہوئے جلدی چوک کروس کرنے کی کوشی کرتے ہیں یا یہ اس وقت ہوتا ہے جس کو بہت ذمہ دار والدین اپنے بچوں کو چھوڑنے کے لیے سکول اور کالجز میں صبح کے وقت یا چھوٹی کے وقت جا رہے ہوتے ہیں تو میں اکثر یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ موٹر سائیکل پر سوار لوگ اب ٹریفک پولیس کی بہت ساری کابش وں اور قانون کی امپلیمیٹیشن کے بعد ہیلمٹ پہننے پر تو رضا مند ہو گئے ہیں اور وہ ہیلمٹ پہنتے ہیں لیکن اکثر اوقات موٹر سائیکل سوار ہیلمٹ پہن لینے کے بعد وہ سمجھ لیتے ہیں کہ میں ہر قانونی تقاضے سے آزاد ہوں اور پھر وہ وائلیشن کرتے ہوئے اس کو وائلیشن تصور نہیں کرتے جو سب سے بڑی آپ کو ہیلمٹ پہنے ہوئے موٹر سائیکل سوار کی جو وائلیشن نظر آتی ہے وہ دائیں بائیں ہوتے ہوئے لائن کو تبدیل کرتے ہوئے چھوٹی سڑک سے بڑی سڑک پر چڑھتے ہوئے یا ٹریفک سگنل پر اسے کہاں کھڑا ہونا ہے اپنی پارکنگ کرتے ہوئے وہ کتہی طور پر یہ نہیں دیکھتا کہ دائیں طرف سے کھون آرہا اور بائیں طرف سے کھون آرہا اور اس کے ذین میں شاید یہ ہوتا ہے کہ ہیلمٹ پہن لیا تو ستو خون معاف ہیں ایسے رویوں سے اکثر گاڑیوں والے بے گناہ ہی کسی بڑے حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں اور جنرل پبلک بھی یہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ گاڑی والا لائن میں آرہا ہے اور موٹر سیکل والا اس کے آگے زگزگ کرتے اپنی لائن چینج کر رہا ہے اور وہ لین چینج کرتے ہوئے ہی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے جبکہ ایک منٹین سپیڈ پر کار والا آرہا ہے اور کئی دفعہ ایسے دیکھنے میں آیا کہ کار والے سوار کنوینی لائن میں سگنل پر پار کرتے ہوئے اپنی لیف سائیڈ پر ہو جاتے ہیں یا رائٹ سائیڈ پر اس طرح سے ہوتے ہیں کہ پیچھے آنے والی گاڑی ان کو ہٹ کر دیتی ابھی ریسنڈلی ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جبکہ بہت کم ٹریفک تھی اور سگنل پر آتے ہوئے ایک ٹرک نے ایسا وائلیشن کی کہ جو پہلے سے کھڑا ہوا ٹرک تھا اس کے آگے جو موٹر سائیکل سوار تھا وہ کچھلا گیا اور ایک بڑے ٹرکوں والے سے گاڑیوں والوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ ہمیشہ لائن اور لین کا خیال رکھیں کیونکہ ہمارے نووے پرسنڈ حادثات اس وائلیشن کی وجہ سے ہوتے ہیں اس لیے کہ ہم اس کو ویلیو نہیں کرتے سر اس پہ میرا ہی سوال تھا دورانے ڈرائیونگ لائن کی لین کون سی ہے مثال کے طور پر ایکسٹریم لیفٹ لین جو ہے وہ موٹر سیکل سواروں کے لیے اور سلو موونگ ٹریفک کے لیے ہوتی ہے لیکن آپ لاہور کا کوئی بھی روڈ اٹھا کے دیکھ لیں موٹر سیکل سوار کو اس سے غرض نہیں کہ اس کی لائن کون سی ہے اور کیا گیا اسی طرح گاڑیاں درمیان والی لین میں چلنی چاہیے اور جو رائٹ سائیڈ کی ایکسٹریم رائٹ لین ہوتی ہے وہ تو اوور ٹیکنگ لین ہوتی ہے آپ نے روٹین میں چلنا ہے تو وہ جانا ہے اور اس کے بعد جب بھی آپ نے لین چینج کرنی ہے کسی بھی شخص نے تو اپنا انڈیکیٹر دے گا اور جہاں غیر مسلسل لین ہوگی صرف وہ وہ اوور ٹیک کر سکتا ہے وہ اپنا جس سائیڈ پہ اس نے جانا ہے وہ اس سائیڈ کا اپنا انڈیکیٹر یوز کرے گا اور پھر پیچھے میررر میں دیکھتے ہوئے اپنی لین تبدیل کرے اور یہی طریقہ سب کے لیے ہے آپ نے کسی جگہ سے لیفٹ ہونا ہے تو آپ اپنی انڈیکیٹر لگائیں گے اور اس لین میں جائیں گے تاکہ آپ کو ایک محفوظ راستہ مل سکے سر ون وی 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 لیشن بھی بہت سارے حادثات کی وجہ بنتی ہے جہاں پر یو ٹرن بنے ہوئے ہیں زیرو روڈز کے اوپر زیرو لینز کے اوپر وہاں پر ٹائر کلر لگائے گئے ہیں اور صرف ہی لی لگائے گئے ہیں کہ ایک بندہ تھوڑا سا فاصلہ تیہ کرنے سے بچنے کے لیے ون وی آرہا ہے اور دوسری سائٹ سے جو اپنی رائٹ سائٹ پہ لوگ ٹرن کر رہے ہیں اور جو درست ٹرن کر رہے ہیں ان کو یک مشت ٹرن کرتے ہی سامنے سے ایک ویکل کا سامنا ہوتا ہے اور میں نے یہ دیکھا یہ جو ون وی کی وائلیشن ہوتی ہے اس کے پھر صرف دو یا تین منٹ کا فاصلہ تہہ کرنے سے گریزہ ہونا ہوتا لوگ گریز کرتے ہیں ہمیں تھوڑی دور نہ جائیں نزدیک سے چلے آئیں تو خدارہ میں اپنے شہریوں سے اس ملک باسیوں سے یہ درخواست کروں گا اس سے جب آپ ایک جلدبازی کی صورتحال میں جو ٹائم بچاتے ہیں اور کسی حادثے کا شکار ہو کر گھینٹے ضائع کرتے ہیں اپنی مال کا بھی نقصان کرتے ہیں اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں اور دوسروں کی جان کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں تو تھوڑے سے فاصلے یا معمولی سے چند لمحوں چند منٹوں کو بچانے کے لیے قطعی طور پہ ون وے کا استعمال نہ کریں ون وے کا استعمال ایک تماشے کی طرح ہمارے سارے سسٹم پر پڑتا ہے یہ اسی طرح خطر ناک ہے جس طرح ہم ریڈ لائٹ کی وائلیشن کرتے ہیں ون وے کے ویلت استعمال سے ہمارے جو ہائی ویز ہیں جو پولیس نے کوئی سر جرمانہ بھی رکھا ہے یہاں چھوٹے ویکلز کے لیے 300 اور بڑے ویکلز کے لیے 500 کا جرمانہ مختص ہے ون وے کے لیے اور سینکڑو دفعہ کوئرس نے بھی انڈورس کیا ہے کہ ون وے کی وائلیشن پر زیادہ جرمانے ہونے چاہیے سر میں خاص زیادہ جرمانے شروع بھی ہو گئے ہیں ون وے وائلیشن پر جو کہ 300 500 سے زیادہ ہیں جی سر اس کے ساتھ ہم جو رونگ لین لائن 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 اس پہ بھی ٹرافک کی طرف سے کوئی جرمان آئیت کیا جاتا ہے جی موٹر سیکل سواروں کو 200 روپی اور گاڑی والوں کو 300 روپی رونگ لین کی ہوتا ہے اور اکثر لوگ جب یہاں ہمارا ایٹ اٹنگ سینٹر کوئی چالان جاری کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ میں تو درست کھڑا ہوں لیکن ان کو پتا نہیں ہے کہ ہمارے ٹرافک کے الگوریزم میں لائن اور لین کی وائلیشن ہی سب سے زیادہ نوٹس ہوتی ہے کچھ لوگ سیگنل پر زیبر کرسنگ پر گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں اور سیگنل کے اوپر آگے دو لائن وں ریڈ سیگنل کی وائلیشن نہ کریں آج کل بہت زیادہ ایسی جگہ جہاں پر بہت زیادہ پڑے لکھے محذب اور سرکار اور اہلکار اہم لوگ جہاں سے گزرتے ہیں وہاں پر ریڈ لائٹ پر کھڑے ہوتے ہیں اور گرین لائٹ پر چل رہے ہوتے ہیں یہ وائلیشن اور بلخصوص اپنی نوجوان جنریشن کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ ایک بہتر مستقبل کے لیے ایک بہتر پورٹرے کرنے کے لیے اپنی سوسائیٹی کو ہمیشہ ٹرافک رولز کی پابندی کریں اور جرمانے کے خوف سے نہ کریں اس لیے کریں کہ یہ رولز ہماری حفاظت کے لیے بنے ہمارا مزید خوبصورت دکھے خوبصورت درائے یہ تھے ہمارے ساتھ ڈی ایس پی کارڈنیشن آگا ناصر صاحب جنہوں نے ہمیں رونگ لین لائن ویولیشن کے بارے میں بتایا جرمانوں کے بارے میں بتایا ٹرافک سگنل کے بارے میں بتایا کس طرح سے ایک محضب قوم محضب بنتی ہے یہ بتایا تو یہ تھا ہمارا سیکنڈ سیکنڈ سیگمنٹ ہمیں لینا ایک چھوٹا سا بریک ہمارے ساتھ رہیے سٹے ویڈ 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 ہمیشہ کی طرح بھر پور انداز کے اندر محنت اور کوشش کے ساتھ ہم اس سیگمنٹ میں دنیا بھر کی جیب و غریب خبریں اپنے ناظرین حاضرین تک پہنچاتے ہیں اور ان خبروں میں پہلی خبر ہمارے پاس یہ ہے کہ نواسی نے اپنی فوج شدہ نانی کی محبت میں میت کی راہ کھالی اوف اس سے کسی ایف ایم چینل پہ کال کرنے دوران انہوں نے یہ بتایا کہ مجھے اپنی نانی سے اتنی محبت تھی ان کے جانے کے بعد ہم اتنے غمغین ہو گئے تھے اتنے افسردہ ہو گئے تو ایک دن ہم نے بیٹھ کے مشورہ اور مشاورت کیا ہم اپنی نانی کی راہ پکا کے کھا لیتے ہیں اور نہ کہ صرف انہوں نے بلکہ ان کے گھر والوں نے اپنی نانی کی راہ پکا کے کھائی اور اس سے انہوں نے یہ بتایا یہ اس چیز کو پوٹرے کیا کہ اب نانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے اندر زندہ ہیں تو اس طرح کے واقعات بھی پیش آتے ہیں اس طرح کی محبت عجیب و غریب قسم کی بھی نظر آتی ہے جو ان کی لئے محبت تھی تو یہ ہماری پہلی خبر تھی دل جسپ عجیب میں اس کے ساتھ ساتھ ہماری دوسری خبر ہے دل جسپ عجیب کے اندر وہ یہ ہے بہت ٹائم اتنا نائم ڈالر کا خرچ آیا تھا لیکن اب جناب کو ایک نیا شوک چڑھا ہے کتے کے جسم سے تنگ آگ چاہتے ہیں کہ ایک لومڑی کی مانت دکھیں کس طرح کے شوک ہیں لوگوں کے سمجھ سے بہار ہے لیکن یہ خبر چھوشل میڈیا پر ترین کر رہی تھی تو میڈیا ریپورٹس کے مطابق ٹوکو نامی جپانی شہری کا یوٹیوب چینل ہے اور اس پر انہوں نے اس سے قبل کتہ بننے کے ساتھ جو انہوں نے اپنا ایک گروپ تاریخ کیا ہوا تھا سکرین پر ہمارے ناظرین کو پکچر بھی ہم دکھائیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے بقائدہ ایک پورا جسم کتے کی طرح لبادہ انہوں نے اول ڈیا تھا اپنے آپ چودہ ہزار ڈالرہ کا خرچہ کر کے تو اب انہوں نے خیال ہے کہ میں ایک جانور کے اندر تو اپنی تھوڑا زندگی گرسہ گزار لیا ہے اب میں کسی اور جانور کا روپ دھارن کرنا چاہتا تاری کرنے کے لیے تو اس طرح کی خبریں دنیا بھر سے آتی رہتی ہیں دنیا بھر سے میں لوگ ترہ ترہ کے سوچ اور ذہنیت کے مالک ہوتے ہیں تو یہ تھی ہمارے دو ناظرین حاضرین کو آج بتائے تو آپ ہمیں فیڈبیک دیں ہمیں کومنٹ کریں ہمیں بتائیں کہ ہمارا پروگرم آپ کو کیسا لگتا ہے ہم بہت محنت کے ساتھ ہم اور ہم ہم ٹیم دیلی بیسیس پہ آپ کے لیے پروگرم کرتے ہیں تو آپ نے ہمیں کومنٹ کیا کرنا ہے ہمارا سوشل میڈی اکاؤنٹ میں آپ بتانے جا رہا ہوں ہمارا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے پی اے سیف سٹیز ہمارا فیس بیو اکاؤنٹ ہے منجاب سیف سٹیز یہاں پہ کومنٹ کریں بتائیں کہ ہم کیا کیا تبدیلی لاسکتے ہیں کیا امپرومنٹ لاسکتے ہیں کیا بیتری لاسکتے ہیں اور اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے یہ تھا آج کا شو ملیں گے آپ سے اگلی ایک خوشگوار صبح میں ایک نئے شو کے ساتھ کچھ دلچسپ و عجیب خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ